اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں وہاب ریاض کو وزیر کھیل لگا دیا گیا ہے یہ کیا سینہ ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کامران اکمل نئے بیٹنگ کوچ مقرر تو یہ کیا سینہ ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہاب ریاض کی تو بھئی آپ یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ جو پنجاب کے اندر نیا نگران سیٹ اپ ہے اس نے وہاب ریاض کو وزیر کھیل لگا دیا ہے جناب اور یہ وہاب ریاض کے فینس کے لیے بھائی گوڈ نیوز ہے کہ وہاب ریاض کو ایک نئی فیلڈ کے اندر دیکھ پائیں گے برحال جی یہ سنیری ہے وہاب ریاض کے کہ پنجاب کے اندر جو نیا نگران سیٹ اپ ہے اس نے وہاب ریاض کو وزیر کھیل لگا دیا ہے برحال جہاں پر بات کرتے ہیں کامران اکمل کے بھائی ظلمی سے بچھڑے ابھی اتنے دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ ظلمی نے ایک بار پھر امیدیں مبستہ کر لی ہیں کامران اکمل سے بہت بڑی خبر ہے لیکن اس کے اوپر آفیشلی ظلمی اینڈ کمپنی نجانی کے پشاور ظلمی نے اس کے اوپر کوئی بھی کلیریفیکیشن نہیں دیا ہے کلیریٹی نہیں دکھائی ہے برحال یہ بڑی خبر ہے کہ کامران اکمل جہاں وہ پشاور ظلمی کے بیٹنگ کوچ بن سکتے ہیں پی ایس ایڈ میں پک تو ان کو کسی نے کیا نہیں ہے اور شاید کوئی کرنے کے لیے انٹرسٹڈ تھا بھی نہیں برحال ان کا بڑا لمبا اور گہرا تعلق ہے پشاور ظلمی کے ساتھ اس مرتبہ پشاور ظلمی کے بیٹنگ کوچ ہو سکتے ہیں نہ صرف وہ پشاور ظلمی کے بیٹنگ کوچ ہوں گے بلکہ اس کزن کے اس کپتان کے وہ بیٹنگ کوچ ہوں گے جو شاید جس کے لیے اس کے یعنی کہ کامران اکمل کے الزامات ہوتے تھے کہ بھائی کامران اکمل کہتے تھے کہ بابر مجھے ٹیم کے اندر شامل کیوں نہیں کرتا میری پرفارنس بھی ہے تو اب اسی بابر آزم کے کامران اکمل کہیں بیٹنگ کوچ ہی نہ بان جائیں اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں